اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کے نا یا پھول جو دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہیں لیکن قیمت میں اتنے ہی زیادہ ہیں تو بینہ ٹائمز آیا کہ یہ ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پودو کے مطلع کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے نیچے کومنٹ کر دیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو ہمارے ڈس میں نمبر ون پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے لسیانتس فلاور جو دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے لیکن قیمت سن کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ آپ کو دس ڈولر سے لے کر پینتیس ڈولر پر بندل پڑے گا دوستو ہمارے ڈس میں نمبر دو پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے کڈوپل فلاور ماشاءاللہ یہ بھی انتہائی خوبصورت اور دل کو بھانے والا پھول ہے ماشاءاللہ میں اس کی پرائز کو مینچن نہیں کروں گا یہ ماشاءاللہ پرائز لیس ہے تو اگر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے اچھی خاصی قیمت ادا کرنی پڑے گی دوستو ہمارے ڈس میں نمبر تین پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے ہائیڈرینجی یہ بھی ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور دل کو بھانے والا پھول ہے اس کے لیے بھی آپ کو اچھی خاصی قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ ماشاءاللہ جتنا خوبصورت ہے قیمت میں اتنا ہی زیادہ ہے اس کا آپ کو تقریباً ساڑھے چھے ڈالر پر سٹیم مطلب کہ اس کا ایک تنہ آپ کو ساڑھے چھے ڈالر میں پڑے گا تو باقی پھول پورا آپ کو کتنے ڈالر میں پڑے گا یہ تو پھول کے سائز پر نربر ہے دوستو ہمارے ڈس میں نمبر چار پر جس پھول کو رکھا گیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور دل کو بھانے والا پھول ہے یہ بھی آپ کو جتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی آپ کو تقریباً ساڑھے چھے ڈالر میں پر فلاور پڑے گا تو اس کا اپنے گلدستہ لگر لینا ہو تو آپ کو تھی خاصی قیمت ادا کرنی پڑے گی دوستو ہمارے ڈس میں نمبر پانچ پر جس پھول کو رکھا گیا ہے یہ ایک بلب نمہ پھول ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت پھول ہے جس کا نام ہے ٹالی بلب اس کا نام بلب کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور قیمت میں بھی بہت زیادہ ہے یہ آپ کو تقریباً ستاون سو ڈالر میں بڑے گا دوستو مارے ڈس میں نمبر چھے پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے سفرون کروکس جی ہاں سفرون کروکس یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی اچھا اور خوبصورت دکھنے والا پھول ہے جو آپ کو بارہ سو ڈالر سے لے کر پندرہ سو ڈالر پر پاؤنڈ کے حساب سے اس کو پی کرنا پڑے گا دوستو مارے ڈس میں نمبر سات پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے گولڈ آف کنیابلو اورچڈ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور انتہائی قیمتی اور نایاب پھول ہے جس کو پرچیز کرنے کے لئے آپ کو چھ ہزار ڈالر پی کرنے پڑیں گے اور چھ ہزار ڈالر سنگل سٹک کے حساب سے آپ کو پی کرنے پڑیں گے دوستو مارے ڈس میں نمبر آٹھ پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے شنزون نوکی اورچڈ جس کو پرچیز کرنے کے لئے آپ کو تقریباً سولہ لاکھ ڈالر تک آپ کو پی کرنے پڑیں گے یہ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی نایاب اور ٹیریفائنگ پھول ہے جس کی قیمت انتہائی زیادہ ہے اور دکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے دوستو مارے ڈس میں نمبر نو پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے جولیٹ روز جس کو پرچیز کرنے کے لئے آپ کو تقریباً پندرہ اشاری آٹھ ملین ڈالر پی کرنے پڑیں گے یہ جتنا قیمت میں زیادہ ہے دکھنے میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے دوستو مارے ڈس میں نمبر دس پر جس پھول کو رکھا گیا ہے اس کا نام ہے کڈوپل فلاور یہ بھی پرائز لیس پھول ہے جس کو کھریدنے کے لئے آپ کو اچھی خاصی رقم بے کرنی پڑے گی یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خوبصورت اور نایاب پھول ہے جس کو اگر آپ نے کھریدنا ہے تو آپ کو اچھی خاصی رقم بے کرنی پڑے گی دوستو مارے ڈس میں نمبر یارہ پر جس پھول کو رکھا گیا ہے وہ دکھنے میں انتہائی خوبصورت اور ویسے بھی نیلا کلر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بلو روز اس کا نیم ہے اور جو قیمت میں بھی بہت ہی زیادہ اور دکھنے میں کہیں گناہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی قیمت ہے 99.99 ڈالر جس کو کھریدنے کے لئے آپ کو تقریباً 100 ڈالر پے کرنے بڑیں گے دوستو پودو کے مطلق کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹ کر دیں ملتے ہیں اپنی نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ